اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات میں سے ایک عادت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے محبت ہوتی تعلق ہوتا اس کے مرنے کے بعد آپ اس کے متعلقین کے ساتھ اچھا برطاو کیا کرتے تھے آج کل لوگوں کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ محبوب جب دنیا سے گیا تو بس اس کے سارا حساب کتاب ختم ہو گیا ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور والد دنیا میں نہیں ہے فرمایا تبرہ ودہ ابیق اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو یعنی جب باپ دنیا سے چلا جائے اب باپ کے ساتھ تو حسن سلوک کا موقع ختم ہو گیا سوائے دعائیں کی جا سکتی ہیں باپ کے لئے لیکن باپ کے دوست احباب موجود ہیں جن سے آپ کی دوستی نہیں ہے آپ کے والد کی دوستی تھی تو ان دوست احباب سے اچھی طرح سے ملنا چاہیے انسان اور ان کو بتانا چاہیے کہ میں آپ سے اچھا تعلق اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ میرے والد مہدرم کے دوست تھے حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جب زوجہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زوجہ حضرت خدیجہ سے بہت محبت تھی جب انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری زبا کرتے اس کے گوشت کو تقسیم کر کے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھیج دیا کرتے تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کو کہ دنیا سے جانے کے بعد ان کی سہیلیوں کے ہاں ہدایہ بھیجیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کی سنت کیا ہے کہ اپنے قریبی رشداروں کے دنیا سے جانے کے بعد تعلق ختم نہیں ہوتا بلکہ ان کے دوست حباف سے تعلق رکھنا چاہیے اور ان کو یہ باور کرانا چاہیے کہ ہم آپ سے اس لیے یہ حسن سلوک کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے فلا محبوب کے دوست ہیں زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی البتہ یہاں ایک بات میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کی جب بیوی کا انتقال ہو جائے اللہ نہ کرے ویسے تو عام طور پر مردوں کے انتقال پہلے ہوتے ہیں ان کی بیویاں بعد میں ہی مرتی ہیں ریشو یہی ہے دنیا میں آپ کا انتقال بعد میں ہو بیوی کا انتقال پہلے ہو جائے تو پھر آپ اس سنت کو کیسے زندہ کریں گے تو بہتر یہی ہے کہ آپ بیوی کی سہیلیوں سے فری ہونے کی کوشش نہ کریں کیونکہ جب آپ یہ حدیث سنیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں ہدایہ بھیجا کرتے تھے آپ بھی کیا کر رہے ہیں بیوی کے مرنے کے بعد اس کی سہیلیوں کے ہاں ہدایہ بھیج رہے ہیں تو یہ دور ہے فتنہ اور فساد کا اس میں شہوت پرستی کا غلب آئے دوسرا بھی غلط مطلب سمجھے گا اور آپ کے دل میں بھی ضروری نہیں کہ صاف رہے دل میں بھی الٹے سیدھے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے لہذا حدیث پر عمل کرنے سے پہلے تھوڑا سا یہ سوچ لیجئے گا کہ ہم جس دور میں ہیں کیا یہ وہی پاکیزہ دور ہے یا میرا دل اسی طرح پاکیزہ ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پاکیزہ تو زوجہ کے متعلقین میں جو ذرا عمر والی خواتین ہیں جن کی عمر زیادہ ہے ان کے ساتھ تو حسن سلوک کرنا چاہیے جوان عورتوں کے ساتھ اس زمانے میں تھوڑا سا کنارہ کشی ہی اختیار کرنی چاہیے تو اب بیوی کے مرنے کے بعد اس کے متعلقین سے اگر حسن سلوک کرنا ہے تو اس کی والدہ سے کریں اس کے بھائیوں سے سالی کو بھی معاف کر دیں ٹھیک ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کا بھی بہت زیادہ اکرام شروع کر دیتے ہیں سالیوں کا کتنا ساس کا نہیں کر رہے ہوتے جتنا سالیوں کا اکرام کر رہے ہوتے ہیں تو ساس کو شریعت میں ترجیح ہے سالی پر وہ ماں کی جگہ ہوتی ہے اس کا اکرام زیادہ ہے تو بہرحال اس حدیث سے یہ معلوم ہوا یہ جو والد کے بارے میں حدیث اللہ کے نبی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کہ اپنے قریبی رشداروں کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے دوستہ باب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے یہ جب دنیا سے جانے کے بعد ہے تو دنیا میں بھی ہے علماء سے کسی کو محبت ہو تو علماء کے متعلقین سے بھی محبت ہونی چاہیے لوگوں کا ایک عجیب حساب ہے کہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے رشداروں میں پھر کیڑے نکالتے ہیں وہ فلا ایسا ہے فلا یوں ہے فلا میں یہ خرابی ہے وہ حضرت جی تو بڑے نیک ہیں مگر ان کا بیٹا ایسا ہی الڈی سی دی حرکتیں کرتا ہے حضرت جی تو بہت اچھے ہیں مگر ان کے فلا رشداروں کو دیکھو تو بھئی آپ کو معلوم ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو جب آپ کی یہ باتیں پتا چلیں گی اس کو تکلیف ہوگی کسی انسان کی بھی اولاد ہو یا رشدار ہو وہ اس کی برائی سننا پسند نہیں کرتا وہ چاہتا ہے کہ کوئی ہر آدمی چاہتا ہے بھئی میری اولاد ہے لوگ اس کے اچھا تذکرہ کریں تو جب آپ کو اس سے محبت ہے تو اس کی اولاد کی خامیوں پہ پردہ ڈالنا چاہیے خوبیوں کو بیان کرنا چاہیے مسلح بننا چاہیے مفسد نہیں فساد والا نہیں بننا چاہیے برائیاں ایک دوسرے سے بیان کر کے کیا نقصان ہوتا ہے معاشرے میں فساد بڑھتا ہے خیر کا کام نہیں ہوتا اور خیر کی چیزوں کو اگر ہائلائٹ کیا جائے اس کو اجاگر کیا جائے تو خیر اور زیادہ پھیلتی ہے صحابہ اکرام اس بات کا خیال کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزہ و اقارب کا احترام کیا کرتے تھے ایک صحابی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کی حضرت انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے تو حضرت انس بن مالک کو تو خدمت کی عادت پڑی ہوئی تھی اب دوسرے صحابی ان کی خدمت کر رہے اور وہ صحابی بھی قریشی تھے قریشی حضرت انس بن مالک مدینہ کے تھے انساری تو ان صحابی نے فرمایا کہ میں نے جب سے انسار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے دیکھا ہے میں نے یہ قسم اٹھایا ہے قسم اٹھائی ہے کہ میں کسی انسار سے خدمت نہیں لوں گا ہمیشہ اس کی خدمت کروں گا سمجھ میں آئی بات یعنی میں نے جب سے دیکھا کہ انسار نے کس کی خدمت کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے یہ قسم اٹھا لی کہ اب مجھے کوئی بھی انساری صحابی ملیں گے سفر میں حضر میں تو میں ان کی خدمت کروں گا ان سے خدمت نہیں لوں گا تو یہ بھی جذبہ ہونا چاہیے کہ بھئی جس سے محبت ہے تو اس کی خدمت کرنے والے سے بھی محبت ہونی چاہیے اس کے دوست حباب سے بھی انسان کو محبت ہونی چاہیے محبت کا یہ عجیب اصول ہے کہ ایک سے محبت ہے اس کے محبوبوں سے دشمنی ہے تو یہ پھر اس کی علامت ہوتی ہے کہ محبت میں کھوٹ ہے ایک خاص بات یہاں پر کہ محبت کرنے کا حکم ہے فالو کرنے کا حکم نہیں ہے کسی کی اتباہ کرنے کا حکم نہیں ہے غلوب یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب سے محبت ہے ان کے بیٹے سے بھی ہونی چاہیے مگر بیٹے کی اتباہ کی اجازت نہیں اگر وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں چونکہ ہمارے پیر صاحب آپ زمزم میں دھلے ہوئے ہیں اور ان کے بیٹے بھی بہت نیک تھے اور پیر صاحب ان سے بڑی محبت کرتے ہیں لہذا یہ بیٹا جو بھی کہے گا وہ پتھر بے لکی رہے ہیں اس کی بھی اتباہ کریں گے یہ پھر شخصیت پرستی ہے اس کی اجازت پیر صاحب کی اتباہ کی اجازت نہیں اگر وہ شریعت کے خلاف چلیں تو ان کے بیٹے کی اتباہ کی اجازت کہاں سے ہوگی سمجھ میں آرہی ہے اسی طرح کسی عالم سے آپ کو محبت ہے تو اس کی اولاد سے بھی محبت کریں لیکن اس کی اتباہ نہیں کر سکتے اس کی اولاد کی اگر وہ سیدھے راستے پہ نہیں چل رہی لوگ کیا کرتے ہیں یا تو نفرت یا عقیدت میں غلو عقیدت میں غلو کا کیا مطلب ہے کہ اب اس کے قریبے رشدار جو بھی الٹا سیدھا کام کریں اس پہ شریعت کا لیول لگا دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو چونکہ پیر صاحب کے خاندان کے ہیں یا ان کے باپ ہیں یا ان کے بیٹے ہیں بس یہ جو کہیں گے وہ صحیح ہے ایسا نہیں ہے قرآن نے محبت اور خدمت کے اصول الگ بیان کیے ہیں اور اتباہ کے اصول الگ بیان کیے ہیں ایک آیت بس پڑھ کے بعد ختم کرتا ہوں کیسی جامع آیت ہے فرمایا قرآن مجید نے کہ وصاحب ہما فی الدنیا معروفہ والدین سے محبت کرو دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو والدین سے زیادہ تو کسی سے محبت کا حکم نہیں ہے سب سے زیادہ حکم کیا ہے کہ اپنے والدین کا اکرام ان کی عزت ان کے ساتھ محبت تب ہی کوئی شخص اپنے والدین کے خلاف غیبت اگر کرتا ہے چاہے وہ برائی ان والدین میں ہو یہ بڑا مجرم ہے اتنا بڑا حق بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کو گالی مت دو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے فرمایے کسی اور کے والدین کو برا نہ کہو ورنہ وہ جواب میں تمہارے والدین کو برا کہے گا یعنی ایسا سبب بھی نہ بنو تو اتنی عزت اتنا اکرام مگر آگے فرمایا وَتَّبِيَ سَوِيلَ مَنْ أَنَا بَاِلَيْهِ راستہ اس کا اختیار کرنا ہے جو شریعت پہ چل رہا ہے تو ماباپ سے محبت عزت اکرام عقیدت چاہے وہ دین پہ نہ بھی ہوں سب کچھ مگر ان کے راستے پہ نہیں چلنا تو جب ماباپ کے راستے پہ نہیں چلنے کی اجازت ہے تو پیر صاحب کے بیٹے کے راستے پہ چلنے کی کہاں سے اجازت ہوگئی سمجھ رہے ہیں اور خود پیر صاحب کے راستے پہ چلنے کی کہاں سے اجازت ہوگئی اگر وہ کسی بات میں شریعت کے خلاف جا رہے ہیں تو اس لیے اصل ہے اللہ اس کے رسول کا راستہ باقی چیزیں یعنی فالو کرنے میں اتباع کرنے میں شریعت کے راستے پہ چلا جائے گا اور اس شخص کے پیچھے چلا جائے گا جو شریعت پہ چل رہا ہے ہاں عقیدت محبت ایسے شخص سے بھی کی جا سکتی ہے جو شریعت پہ نہ چل رہا ہو بلکہ وہ کسی سے تعلق کی بنیاد پر جیسے والدین شریعت پہ نہیں چل رہے مگر پھر بھی عقیدت ان سے جائز ہے محبت ان سے جائز ہے اسی طرح والدین کے رشتدار ہیں جو شریعت پہ نہیں چل رہے پھر بھی اس لیے ان سے تعلق کہ یہ ہمارے والدین کے رشتدار ہیں اور ہمارے والدین کے قریبی ان سے تعلقات تھے اس بنیاد پر تو فالو کرنے کی اجازت نہیں ہے اتباع کرنے کی اجازت نہیں ہے اتباع صرف ان لوگوں کی کی جائے گی جو شریعت پہ چل رہے ہیں اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت اور سنت کو بھی اختیار کرنے کی توفیق اطافرمائے امہالی